نہ لانے کی ضرورت ہے بڑے بڑے چاکو اور نہ ہی بازار سے چھلوانے کی ضرورت ہے اور اب نہ ہی ہاتھوں میں ہوگا درد اور نہ ہی ہوگی کوئی پریشانی بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے کٹہل کو چھلا جائے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور آخر میں میں بتاؤں گی کہ کٹہل سے جو چپ چپا پدار تھے نکلتا ہے جس سے چاکو خراب ہو جاتا ہے بیٹھی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی سے کیسے صاف کریں یہ بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا تو چلیے پہلے کٹہل کو توڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کٹہل کو آسانی سے چھلنا ہے تو کٹہل کھانے کے بھی بہت فائدے ہیں کٹہل کھایا کرے اور اس کا اچار بھی بنا کر کھائے کیونکہ کٹہل میں دھیروں ایسے تطو ہوتے ہیں جو شریر کی کئی آوشکتاؤں کو پورا کرتے ہیں اس میں بیٹامین اے بیٹامین سی تھائیمین پٹیشیم کیلشیم آئرن اور زنگ پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس لئے کٹہل ضرور کھایا کریں کچھ لوگوں کو کٹہل پسند نہیں ہے لیکن کٹہل کھانا چاہیے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے ریکویشٹ ہے پراتنا ہے اے نورود ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں تو آخری تک ویڈیو میں بنے رہے اور دیکھیں کہ کس طرح سے بڑی آسانی سے آج میں آپ لوگوں کو کٹہل چھلنے کا طریقہ بتانے والی ہوں اور اس کے بعد میں اس کا اچار بھی بنانے کے لیے بتانے والی ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹوٹ چکا ہے اور اب کٹہل کو کٹا جارہا تو سب سے پہلے کٹہل کو بیچو بیچ اس کو کٹیے بیٹھی سے بیٹھی کہتے ہیں چلو ہی کہتے ہیں آپ لوگ کے طرف اسے کیا کہا جاتا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اس میں دودھ نکلتا ہے کٹہل کا دودھ تو کٹ کے اسے رکھ دیجئے جتنا دودھ نکلنا ہوگا نکل جائے گا اور کچھ کٹہل میں دودھ نہیں نکلتا کم دودھ نکلتا ہے اور کچھ میں بہت زیادہ دودھ نکلتا ہے تو کٹہل کٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسو تیل ضرور لگائیں اور چاکو میں بھی اور بیٹھی میں بھی ضرور لگائیں اور اب کٹہل کو کٹنا ہے تو اگر سرسو تیل ہاتھوں میں لگا لیں گے تو کٹھل کا جو چپ چپا پدارت ہے وہ ہاتھوں میں نہیں لگے گا اور آسانی سے آپ کٹھل کو کاٹ سکیں گے تو کٹھل کو کاٹیں تو اس کو چھلنے میں کیا ہوتا ہے وہ بڑا بڑا ٹکڑا نہ رکھیں بڑا بڑا ٹکڑا رکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ اس کو چاکو سے چھلنے میں بڑی دشواری آتی ہے تو میں بہت آسان طریقہ بتانے والی ہوں اس سے آپ آسانی سے کٹھل کو چھل سکیں گی تو کرنا کیا ہے کٹھل کو پتلے پتلے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے یعنی دو دو انچ کے ٹکڑوں میں دو یا تین انچ کے ٹکڑوں میں کاٹیے اس کو پہلے اس کے سلائس بنا لیجئے اس کے بعد دیکھئے گا کتنی آسانی سے یہ چھلا جائے گا تو دیکھئے یہاں پر میں نے یہ بڑے بڑے جو ٹکڑے ہیں اس کو بھی بیچ بیچ میں کاٹ کاٹ کر کے اس کو بلکل دو انچ یا تین انچ اس سے زیادہ بڑا نہیں رکھنا ہے یہ دیکھئے ایک بار میں چاکو لگائیں اور سارا چھل کا ایک بار میں نکال لیں کتنی آسانی سے یہ کٹھل چھل گیا ہے دیکھئے اگر بڑا ٹکڑا آپ چاکو سے چھلتے ہیں تو بڑی دشواری ہوتی یہ دیکھئے یہ جو ہے پیچھے سائٹ سے تو یہ چھل جائے گا اور اب دیکھئے یہ کیا چاکو میں آ رہا ہے یہ بھی چاکو میں آ جا رہا ہے یہ تین انچ کا یہ جو ہے موٹائی ہے کٹھل کی تو یہ جو ہے یہ چھل جا رہا ہے یعنی پانچ انچ چھے انچ اتنا موٹا ٹکڑا نہیں رکھنا ہے ورنہ چھلنے میں دشواری آئے گی تو پتلا پتلا اس کا جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹیں لمبے لمبے اس کے سلائسز کر لیں اس کے بعد چاکو سے چھلنا بلکل آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ چوڑا ہے یہ کافی چوڑا ہے اس کو بھی دو پارٹ میں کاٹ لیجئے تو یہ دیکھئے اسے دو پارٹ میں کاٹ لیا اب اسے چھلنا آسان ہو گیا ایک بار میں چاکو لگا ہے اور آسانی سے اسے کاٹ لیں اب اس کو چھلنے میں زیادہ دشواری نہیں آتی ہے اس طرح سے کٹھل کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں پہلے اس کو کاٹ لینا ہے بڑے بڑے ٹکڑوں کو پتلے پتلے سلائسز میں کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے بلکل ایک بار میں چاکو لگا ہے اور یہ پورا چھلکا اتر گیا دیکھئے ایک بار میں پورا چھلکا اتر گیا ہے تو اسی طرح سے موٹے موٹے جو ٹکڑے ہیں اس کو بیچ سے کاٹ لیں اور ایک بار میں یہ چھلکا اتر گیا تو ہے نا بہت آسان ٹریک کٹھل چھلنے کا ورنہ اگر آپ بڑے بڑے ٹکڑوں کو چھلنا شروع کریں گے آپ کا ہاتھ ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے چھلکا چھلتے چھلتے تو یہ آسان طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سکھایا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹرک پسند آئی ہوگی اور ایک اور پریشانی ہوتی ہے کہ جب کٹھل میں کٹھل کے جو چپ چپا پدارت ہے وہ چاکو میں لگ جاتا ہے اور بیٹھی میں لگ جاتا ہے اور پھر اس کو ساف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بلکل چپ چپا لگ گیا ہے اب اسے ساف کرنا بڑا مشکل ہے تو بڑی آسان طریقہ میں بتانے والی ہوں گیس کو کرے آن اور یہاں پہ دونوں طرف سے اس کو گرم کرے اور ایک سوٹی کپڑا لے کر کے اسے یوں پوچ لیں دیکھئے سارا یہ جو چپ چپا پدارت ہے یہ آگ میں جل جاتا ہے اور بلکل یہ جو ہے نا یہ الگ ہو جاتا ہے آپ کپڑے سے پوچ لیں یہ سب الگ ہو جائے گا اور چاکو بیٹھی بلکل ساف ہو جاتا ہے یہ دیکھئے سارا یہ سارا میل چپ چپا پدارت یہ کپڑے میں آ گیا اور یہ بیٹھی بلکل ساف ہو چکا ہے اب آپ سکوچ برائٹ سے سابون سے دھو لیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو میرے اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہے اور ویڈیو میں بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ تو اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک انتظار کریں